ایک گانہ بڑا مشہور ہو رہا ہے گڑی چلی پونچھ رجوری کیا کہیں گے سبارے جناب کل گڑی جو چلی تھی پونچھ رجوری وہ گڑی گئی رکھ کہیں کہ آپ جہاز چل رہے آپ جہاز چل رہا جہاز ہوتا ہوا میں تو جو ہوا میں چیز ہوتی وہ ہوا میں رہتی ہے دیکھو گڑی جو روڑ پر چلتی ہے مطلب زمین پر چلتی ہے اس کا امپیکٹ رہتا ہے کہ یہ زمین کے ساتھ جوڑی ہوئی چیز ہے ہوا میں جتنا مرضی چلو کوئی فرق نہیں بڑی آپ کیا کہیں گے گڑی چلیں گڑی گئی نہیں رجوری پونچھ وہ تو سندر بنی میں ٹائر پینچر ہوگے سوال ہی نہیں پیدا لوگوں کو بے کوف نہیں بنایا جا سکتا جناب کیا گفتار صاحب کی انگیجمنٹ وغیرہ ہوئی ہے اور شادی کب کرنا یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ ضروری ہے اور مطلب یہ ضروری تو بالکل ہے تو انشاءاللہ جلدی اس میں بتائیں گے میچ سپیٹس سے لوگل موٹ اس کا کیا مصدب ہوتا ہے کیا کیا آپ پتہ نہیں کہ میں تجھ سے تیار کرتا ہوں میچ سپیٹس سے لوگل موٹ کچھ ہے یہ میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے گاڈ نوز تمام گفتار چودری کے نام کو جانتے ہیں چہرے کو جانتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ پڑھائی کہاں سے کی ہے کہاں تک ہوئی ہے کہاں سے انجنرنگ میں جانے کا مجھے اتنا خاص شوق نہیں تھا پر میرے والبین جو ہے ان کو شوق تھا کہ یہ ہمارا بیٹا انجینئر بنے وہ ہے نا اٹری ایڈیٹ والا ہمارا بیٹا انجینئر بنے گا تو مجھے خاص سیدھی سی بات ہے مجھے اتنا شوق نہیں تھا انجنرنگ کرنے کا لیکن بھائی وہ بھی ایکسیڈنٹل ہی آپ سمجھ لو کہ میں انجنرنگ میں چلا گیا پہلا ایک ویڈیو تھا میرا اس ویڈیو پر سات ملین ویوز آئے تھے پہلے ویڈیو وہ میں نے کیسے بنایا فون اٹھایا اور ایسے فرنٹ کیمرے سے بنایا ایسے بیٹھ کر اور مجھے نہیں پتا تھا اچانک سے سات ملین جو آتنکوادی ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ نہ ہندو ہو سکتا ہے نہ مسلم ہو سکتا ہے نہ سیکھ ہو سکتا ہے نہ ایسائی ہو سکتا ہے بسکلی کوئی بھی مذہب اب میں مذہب اسلام کا فالور ہوں میں مسلمان ہوں تو میں نے جو قرآن پاک میں پڑا ہے یا جو میں نے مجھے جتنی نالج ہے وہاں پر تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ مطلب کسی کی جان لینے کی بھی سوچ سکتے ہیں بے شکل یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں خون خرابہ بڑی دور کی بات ہے اگر میں کہیں لال چوک میں بھی گھومتا ہوں تو دن کو مجھے سو دو سو آدمی مل جاتا ہے جو آتا ہے بات کرتا ہے اپریشیٹ کرتا ہے فوٹو اٹھاتا ہے تو یہ بڑی ملے میں اللہ کا شکر اس میں کرتا ہوں پھر گاؤں اور دہات میں جاتا ہوں وہاں تو ایک ملے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں ایک نوجوان نے بات سنو سنائی کہ یار جب میں رجوری گیا ایڈمیشن لینے کسی بڑے سکول میں لی وہ گاؤں سے آتا تھا شہر سے کوئی دس بارہ کلومیٹر دور سے تو وہ گیا سیٹی میں اچھے والے سکول میں اس کے والدین ٹھیک تھے تو اس کو کسی نے پوچھا کہ تُو کس کمیونیٹی کا ہے تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں گجر کمیونیٹی کا ہوں اس نے کوئی اور کمیونیٹی بتا دی وجہ کیا تھا وجہ یہی کہ ملے شائنیس کہ ملے گجر ایک کیا ڈسکریمیشن آج میں ہے ہے کوئی شک کی بات نہیں لیکن اب آپ دیکھو کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور خاص کر گجر کمیونیٹی نے اپنا نام جو ہے وہ منوایا ہے کوئی ایک جملہ جر آپ بتا رہے ہیں کوڑ گسے اس کا کیا مطلب ہے کہاں جا رہے ہیں یہ چھوٹا موٹا بلہ یہ چیزیں اب مجھے تو اتنے آتی نہیں ڈسٹاک میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں جعوید خان آپ دیکھ رہے ہیں دیٹائی پیٹر آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں گفتار چھوڑری جو کہ خطہ پیر پنجال سے تعلق رکھتے ہیں جس طریقے سے ان کی اگر بات کی جائے تو ایک سماجی کارکون بھی ہیں اور سوشل پولٹیکل ایکٹیویسٹ بھی ہیں جس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں باقاعدہ طور پر قابل تعریف ایک مظلوم کے آواز بنتے ہیں ابھی تک انہوں نے کسی بھی سیاستی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جوائن نہیں کیا ہے ان سے آج سیاست سے ہٹ کے بات کریں گے سب سے پہلے بہت شکریہ گفتار صاحب وقت دینے کے لئے جاویز صاحب بہت بہت شکریہ گفتار صاحب کبھی سوچا تھا کہ اس لائن میں آ جائیں گے جبکہ آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں گے اور اس طریقے سے جو ہے فیمس ہو جائیں گے جاویز صاحب ویسے حقیقتاً یہ بات ہے کہ مطلب انسان ان چیزوں کا کبھی سوچتا نہیں ہے انسان پلان نہیں کر کے کسی بھی چیز میں نکلتا اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ایکسیڈنٹل بھی ہو جاتی ہیں اگر میں اپنی بات بتاؤں تو مطلب ٹھیک ہے میں شروع سے اپنے سکول میں ایکٹیو ہوتا تھا مجھے دل کرتا تھا کہ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں جو سکول کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی لیکن ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں مطلب اس کو اپنا پورے طریقے سے پروفیشنل بنا لوں پروفیشنل جو ہے وہ بنا لوں گا اور میں سیاست میں جانے کی سوچوں گا ایسا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تو خیر اب راستہ انشاءاللہ مل گیا ہے چنلی اچھا تمام گفتار چودری کے نام کو جانتے ہیں چہرے کو جانتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ پڑھائی کہاں سے کی ہے کہاں تک ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے لیکن جیو ساہب پہلے تو میں نے جو اپنی ٹولت ہے ٹین پلس ٹو وہ میں نے راجوری ہمالین ایجوکیشن میشن سے کی اس کے بعد میں نے جو ہے وہ میں نے سبجیکٹ جو ہے وہ نان میڈیکل رکھے تھے مجھے انجنرنگ میں جانے کا مجھے اتنا خاص شوق نہیں تھا پر میرے والدین جو ہے وہ ان کو شوق تھا کہ یہ ہمارا بیٹا انجنئر بنے وہ ہے نا ہمارا بیٹا انجنئر بنے گا تو مجھے خاص سیدھی سی بات ہے مجھے اتنا شوق نہیں تھا انجنئرنگ کرنے کا لیکن بھائی وہ بھی ایکسٹیڈنٹل ہی ہے آپ سمجھ لو کہ میں انجنرنگ میں چلا گیا ہمارے رجوری میں بابا غلام شہبادشاہ یونیورسٹی وہاں سے میں نے انجنئرنگ کی اور اس کے بعد مجھے سیدھی سی بات ہے جناب انجنئرنگ کبھی سمجھ نہیں آئی لیکن میں نے اچھے نمرات لے کر پاس کی فرس ڈویزن میں پاس کیا مجھے نہیں پتا کیسے ہوئی الیکٹریکل میں میں نے انجنئرنگ کیا بٹھ میں کبھی اس چیز سے وہ کبھی سیٹس فائی نہیں تھا اس کے بعد میں لا میں چلا گیا جمہوں یونیورسٹی میں تو اس میں مجھے پہلے بھی شوق تھا میں چاہتا تھا کہ میں لا کروں بقالت کرے لا کا میرا بڑا ایک شوق تھا کہ میں لا کروں اور آگے دیکھیں گے لیکن پہلے انجنئرنگ نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں نے لا کی اور وہ جمہوں یونیورسٹی سے کی تو میں نے بیٹک کی ہے الل بھی کی ہے ماشاءاللہ تو یہ میری پڑھائی ہے یہ میری سٹڈی ہے آچھا والدین جس طریقے سے ایک بچے کو تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا کہتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ والدین کا کچھ اور منصوبہ تھا اور آپ نے کچھ اور بننا تھا تو جب پہلا ویڈیو بنایا تو کیا کچھ سوچا کیا کچھ کہا کیا کچھ ذہن میں تھا آپ کے جنب جو پہلا ایک ویڈیو تھا میرا اس ویڈیو پر سات ملین ویوز آئے تھے پہلے ویڈیو وہ میں نے کیسے بنایا فون اٹھایا اور ایسے فرنٹ کیمرے سے بنایا ایسے بیٹھ کر اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ملین وہ اس کو اچانک سے سات ملین ایک چھوٹا سا ایشو تھا ایشو یہ تھا کہ یہاں پر جب مکشمیر پولیس کو لے بیسکلی ہم جو اس ملین پر رہتے ہیں کہ یہاں پر ایک پوری کمیونیٹی کو برینڈ کر دیا جاتا ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے کچھ دن پہلے دیش کے پردان منطرین نے بھی کہا دیا کہ ان لوگوں کو خاص کر جو مسلم کمیونیٹی ہے ان کو ایک آتنک وادی تک کا ٹیک جو ہے وہ دیا گیا تھا تو میں ہر وقت یہ کوشش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں ہر پلیٹ فارم پر کوشش کرتا ہوں بتانے کی کہ جو آتنک وادی ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ نہ ہندو ہو سکتا ہے نہ مسلم ہو سکتا ہے نہ سیکھ ہو سکتا ہے نہ عیسائی ہو سکتا ہے بیسکلی کوئی بھی مذہب اب میں میں مذہب اسلام کا فالور ہوں میں مسلمان ہوں تو میں نے جو قرآن پاک میں پڑا ہے یا جو میں نے مجھے جتنی نالج ہے وہاں پر تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ مطلب کسی کی جان لینے کی بھی سوچ سکتے ہیں بے شکل یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں خون خرابہ بڑی دور کی بات ہے اسلام کا مطلب ہے پیس امن امن اور پیار پھیلانا تو پیار سے اگر آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں تو آپ جیت سکتے ہیں فورس فولی خون خرابہ کر کے نہیں ہو سکتا تو وہ ایک ویڈیو تھا ایسا کوئی یہاں سے ایک آدمی جو ہے وہ پکڑا نہیں گیا تھا جب مکشمیر پولیس نے اس کو پکڑا یوپی کا تھا تھا بھی اس کا نام جو ہے وہ نان مسلم تھا وہ تو میں نے وہ ایک میسی دیا کہ یار دیکھو یہ دیکھو اب آپ اس کو کیسے دیکھو گے تو میں کہتا ہوں کہ ہندو مسلمان سیخصائی صاحب آپ اس میں بھائی بھائی تو یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی خیر اس کے بعد وہ ویڈیو جو ہے وہ بڑا اس پر سات ملین ویوز پر آس ہو گیا تب میرے فیس بک پر کوئی ہزار بارہ سو فالور سارے تھے تو اس کے بعد میں نے سوچا یہ ٹھیک چیز ہے اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے استعمال کرے یوسفل انفارمیشن دے اچھے اچھے ایشیوز ہے ان پر بات کریں سماج کے جو ایشیوز ہے ان پر بات کریں پھر آپ نے شوپیان کا جو فیک انکونٹرل سنا ہوگا وہ بھی ہم نے سوشل میڈیا کے مادم سے وہ کیمپین چلائی پوری اس کو ہائی لائٹ تب کوویڈ بھی تھا کوئی بات نہیں کرتا تھا تو ہم نے اس پر جو ہے وہ کیمپین چلائی میں نے خود جو ہے وہ لگاتار ملکہ ستر تہتر دن تک جو ہے وہ لگاتار میں کیس کو فالو اپ کرتا رہا تو سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم بلکہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑیہ اچھا پلیٹ فارم ہے اگر آپ اس پر یوسفل چیزیں جو ہے وہ اس پر چلائیں لوگوں کو بتائیں لوگوں کے ایشیوز جو ہے وہ آپ ڈیٹ کریں آپ فیس بک چلو ٹویٹر چلو اب ٹویٹر پہ آپ دیکھو ایسے ایشیوز جو ہے جب کوویڈ ہوا ہمارے یہاں پہ جمہو کشمیر کے ایک نہیں بلکہ سینکڑو سٹوڈنٹ جو ہے وہ فارم کنٹریز میں پھس گئے تہران میں کذاکستان میں ایسے دیشوں میں تو ہم نے ٹویٹر کے مادے میں سے ان لوگوں کو واپس بھی لائیا ایڈمیسٹریشن کی مدد سے یوٹی ایڈمیسٹریشن سے دیلی میں جو ہماری سرکار ہے وہاں سے انس کی مدد سے تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ پازٹیو ہوئے میں یوز کریں گے تو آپ کو اس چیز کا فائدہ ملے گا آپ لوگوں کے کام کر سکتے ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے اچھا یہ جانیں گے کہ گفتار چودری اب ایک نام اچھا خاصا بن گیا جب آپ اب کنٹینیسلی کنسٹنٹلی جو آپ نے پوسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو گاؤں میں کیا کچھ چلتا ہے کیونکہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گجر برادری پہاڑی برادری سے جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں آپ کا ایک خوصلہ بنتے ہیں جناب میں یہ اللہ کا بڑا کرم میں اللہ کا احسان ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر وقت اتنا مہربان رہے میں کوئی شکایت نہیں میں بہت خوش ہوں کہ اللہ مجھ پر اتنا مہربان ہے میں لے رہے ہیں یا منسٹر رہے ہیں حالانکہ ٹھیک ہے میں جس فیملی سے آتا ہوں وہ ایک پولٹیکل فیملی ہے اللہ کے فضل سے میرے دادا جی کا ایک بڑا نام ہے میرا نانا جی ہے ان کا ایک بڑا نام ہے چودری میر حسین میرے دادا جی ہے چودری شفی صاحب ہیں کوٹ رنگا میں ان کا بیت حمدللہ بڑا نام ہے تو بڑے نام ہیں ان کے لیکن پھر بھی مطلب مطلب اگر میں جب دیکھتا ہوں کہ پیر پنجال خطہ میں جو مجھے پیار ملا ہے وہاں سے میں آتا ہوں رجوری پونٹ سے آتا ہوں بالکل تو اللہ نے مطلب جو شٹاک تک میں چلا گیا اس کے بعد میرے پر کئی بار جو ہے وہ ایک دو بار سٹنگ آپریشن بھی ہوئے ہیں مطلب فالو آپ کہ بھئی کون ہے یہ بندہ جو اتنا وائرل چل رہا ہے تو اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا احسان ہے شوک میں بھی گھومتا ہوں تو دن کو مجھے سو دو سو آدمی مل جاتا ہے جو آتا ہے بات کرتا ہے اپریشیٹ کرتا ہے فوٹو اٹھاتا ہے تو یہ بڑی مطلب میں اللہ کا شکر اس میں کرتا ہوں پھر گاؤں اور دھیات میں جاتا ہوں وہاں تو ایک مطلب میں بیان نہیں کر سکتا ہوں ایسا گفتار صاحب ہمیشہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے بھی ایک لائپ ہوتی ہے تو گفتار صاحب اس میں کیسے ہیں کیا کرتے ہیں کس طریقے سے رہتے ہیں دیکھیں جی ایک تو مجھے جم ویم کرنے کا بڑا شوک ہے شوک ہے کہ کرتے ہوئے اب یہ ہے کہ جب ٹریولنگ میں ہوں تو پھر تو مشکل ہو جاتا لیکن اب مجھے لگتا ہے جیسے کہ مجھے ایک مہینہ رجوری میں روپنا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں ایک مہینہ صبح کا ٹائم یا جم ہوں میں تو وہ کرتا ہوں اس کے بعد کھیلنے کا بڑا شوک ہے اور میں کرکٹ بڑا زبردست جو ہے وہ اس کا بڑا میں فین ہوں اور سپورٹس مجھے خود اچھی لگتی ہے اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارا جو نوجوان ہے نا تاز کر آپ دیکھو گے کہ جم مکشمیر کا نوجوان جو ہے وہ الباج دیکھو کہ جو بے روزگاری ہے وہ کتنی بلٹ رہی ہے لگاتا رہی تو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں نوجوان جو ہے وہ دیکھو کہ آپ نوکریاں مل نہیں رہی ہیں تو گھر بیٹ بیٹ کے پریشان ہوتے ہیں اور ایسا نہیں کہ مطلب انہوں نے محنت نہیں کی پڑے لکھیں ہیں اچھی خاصی ڈگرییاں حاصل کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان اس پر میں اس لیے زیادہ بات بھی کرتا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سپورٹس میں ہر وقت میں بات کرتا رہتا ہوں اب ہمارے جمہو کشمیر کے دیکھو کتنے نوجوان جو ہے وہ آئی پیل میں نکل گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نوجوانوں کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اگر آپ سپورٹس وغیرہ میں پارٹسپیٹ کروگے تو یہاں پر بھی اب فیوچر ہے یہ ایک پورا پروفیشن بن چکا ہے تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں جیسے آپ جنلیزم میں ہیں تو اٹھس اپ فل ٹائم پروفیشن ٹھیک ہے اب جیسے میں اپارٹ فرم می سوشل لائف مطلب میں ایڈوکیٹ بھی ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں ابھی تو مطلب ایک وہ فل ٹائم چیزیں نہیں ہو پا رہی لیکن ایم ان دین میں کوشش کرتا ہوں کیسز بھی آتے ہیں لوگ بھی آتے ہیں تو لائف جو ہے وہ بڑی مطلب رہتی ہے ہیکٹک ٹائپ کی رہتی ہے ٹائم جو ہے وہ بڑا کام ملتا ہے اس کے بعد اگر آپ سوشل جو یہ چیزیں کریئٹ کرتے ہو کونٹنٹ کریئٹ کرتے ہو تو اس پر بھی آپ کو دیکھ کے کونٹنٹ کریئٹ کرنا ہے اب یہ تو نہیں نا ایسی ہوا میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں آپ کو لوگ تب ہی پیار کریں گے لوگ تب ہی محبت کریں گے جب آپ میننگفل انفارمیشن ان تک دو گے تو یہ ہے کہ لائف بڑی مطلب ہیکٹک رہتی ہے آجا گفتار صاحب آپ سے یہ چانیں گے کہ آج کل دنیا بڑی تیز بھاگ رہی ہے آپ بھی جانتے ہیں آہ تو کیا لگتا ہے کہ اس تیز جس طریقے سے دنیا فائف جی کی سپیڈ سے بھاگ رہی ہے چھوٹ کیا رہا ہے ہم سے چھوٹ جناب میں بتاؤں کہ ہم مارے میں جو ایس سے پہلے جو چیزیں ہوتی تھیں نا کہ ایک گھر پریوار برادری ایک دوسرے کے آنا جانا یہ چیزیں چھوٹ گئیں اب اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں کہ مطلب ریلیشنز کی جو قدر ہے نا اب وہ نہیں رہی ہے اب ہم سب لوگ جو ہے یا تو پیسے کی طرف بھاگ رہے ہیں دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے ہمیں رشتوں کی قدر نہیں ہم جتنے بھی مطلب اچھے ہوں یا کسی کے لیے کام کر رہے ہوں کسی کی مدد کر رہے ہوں تو رشتوں کی اب قدر نہیں رہی ہے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں اچھے کی پیسے بھاگ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے ایک بڑا ڈرا بیک ہے سوسائٹی میں کہ ہم لوگ رشتوں کی قدر کرنا چھوڑ گئے آپ لگتا ہے کہ دل کا خیال رکھنے والا دل کو پوچھنے والا صحیح مائنوں میں آج کوئی بچا ہے مطلب پیرنٹس کے علاوہ کوئی نہیں ہے پیرنٹس کے علاوہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے والدین جو ہے وہ وحد ایسے ہیں جو اپنے بچے کے لئے اور اپنی اولاد کے لئے مطلب سوچتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھو مجھے نہیں لگتا ہے ایک کا دکا کیسز ہوں گے جو واقعہ ہی میں چاہتے ہیں کہ سماج میں جو ہے وہ چینج آئے سماج میں جو ہے وہ بدل ہوئے ادر وائز ایڈونٹ تنگ کہ اب وہ چیزیں بچیں ہیں وہ جو احساس ہے نا احساس نہیں رہا لوگوں میں احساس ختم ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہیں سارے بھرے اثرات بھی ہمارے رشتوں پر پڑے نہیں نیچلی بات ہے دیکھو جو میں کہتا ہوں کہ آج ہم کسی میفل میں بیٹھے ہوں گے پانچ منٹ سے زیادہ ہم لوگ بات نہیں کر پاتے ہیں صحیح صرف دو منٹ بات کریں گے چار منٹ بات کریں گے اس کے بعد ہم نے اپنا فون نکالا اور اپنے اپنے جو ہے وہ ایشو میں لگ گئے کسی نے کچھ کھول لیا کسی نے کچھ کھول لیا تو یہ تو اس کے نقصان بھی ہیں بہت زیادہ نقصان اس سے پہلے جب ہم جب لٹس پوز کہیں فری ٹائم ہوتا تھا تو ہم اپنے ننحال جاتے تھے جی نانی کے گھر جانا ہے یا دادی کے پاس جانا ہے تو اب تو وہ چیزیں ہیں ہی نہیں اب کون جاتا نانی کے گھر کون جاتا دادی کے گھر یہ اسی وجہ سے جب مجھے اپنا یاد ہے کہ جب میں ایٹھ ٹینھ تک کی بات ہے اب تو میں بھی اپ نہیں کروں کہ اب سچ میں وہ ٹائم نہیں ہے لیکن جب ایٹھ کے اگزام ہوتے تھے یا سیونت سیونت ایٹھ نائن ٹینھ کو تو میں نانی کے گھر چلا جاتا تھا ایک منہ کے لیے اچھا ایک منہ ادھری رہتے تھے کھیلتے تھے عائش کرتے تھے تو یہ چیزیں اب نہیں رہی ہیں اب بالکل آج تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مامو کے بچے کتنے ہیں کتنے ملک آپ تو یہ چیزیں بڑی ملک time has completely changed اب احساس نہیں رہا time نہیں رہا لوگ fast ہو گئے آپ نے اپنے کاموں میں لگی آجا گفتار صاحب آپ ایک گجر برادری کو represent کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ اپنی community پہ فقر کرتے ہیں ہمیشہ community کی بات کرتے ہیں تو گجر برادری میں یا پھر گجری language میں سب سے پیارا word آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے ایسے تو پوری گجری زبان اچھی ہے یہ ہم جانتے ہیں ملک کوئی word ایسا word کی کیا جی سیدھی سی بات ہے مجھے یہ زبان جو ہے نا یہ سچ میں بہت پیاری ہے اس میں آپ مطلب اس زبان میں مٹھاس ہے aggression نہیں ہے اس زبان میں مجھے لگتا ہے سارے پیارے الفاظ ہیں ایک ایک کوئی بتا دے ملک اس میں میں کوئی وہ نہیں بتا سکتا کوئی ایک چل لے کیا ہی بولیں گے اس میں کوئی بھی ایک بتا دے جو آپ کے زبان سے بڑے لوگ اچھا سنتے ہیں یا پھر لوگ کہتے ہیں یہ word بڑا اچھا لگتا ہے ملک جیسے ہماری جو گجر بکروال برادری ہے اس میں جیسے ہم بیٹ کی بولتے ہیں تو یہ بھی ملک یہ تھوڑے ہٹ کے چیز ہیں اب باقی آپ گجر بکروال ملک پوری یہ جو زبان ہے نا گوجری زبان ملک this is most ملک پیاری اس میں مٹھاس آپ کو دیکھے گی اگریشن نہیں دیکھے گا غصہ نہیں دیکھے گا apart from that ملک جیسے میں باقی کچھ میں کسی کا special mention نہیں کروں گا لیکن لوگ بھی feel کرتے ہوں گے کہ جیسے کچھ لوگ ہیں جب وہ آپ اس میں بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ لڑائی کر رہے ہیں fight کر رہے ہیں لیکن گوجری میں ایسے نہیں ہے میں ستا ہے اوہ یار تو کیوں چلی ہو ہے تمکہ دامیں گا یا بڑی پیاری ایک زبان ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں جیسے ہماری بکروال برادری زیادہ پیارے الفاظ ہیں جیسے بیٹ کی ہو گیا تو اور ایسے یہ بڑے بیٹ کی یہاں کی زبان تھوڑی سی الگ ہے نہیں ملکہ گیدری اور بیٹ کی جیسے گیدری ہو گیا بیٹ کی ہو گیا یہ تھوڑے بڑے پیارے پیارے الگ type کے تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہو گیا کہ سیاست الیکشن چل رہے ہیں آج تو بڑے لیڈر کوشش کی جا رہی ہیں گوجری میں بات کرنے کی تو اس سے پہلے جو ہوتا تھا دو سال یا ایک سال پہلے یا پانچ سال پہلے تو مطلب ہماری کمیونیٹی کے نوجوان بھی شرم محسوس کرتے تھے ٹھیک ہے مجھے ایک بار یاد ہے کہ مجھے اپنا نہیں مجھے ایک نوجوان نے بات سنائی کہ جب میں رجوری گیا ایڈمیشن لینے کسی بڑے سکول میں لی وہ گاؤں سے آتا تھا شہر سے کوئی دس بارہ کلومیٹر دور سے تو وہ گیا سیٹی میں اچھے والے سکول میں اس کے والدین ٹھیک تھے تو اس کو کسی نے پوچھا کہ تو کس کمیونیٹی کا ہے تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں گجر کمیونیٹی کا ہوں اس نے کوئی اور کمیونیٹی بتا دی وجہ کیا تھی وجہ یہی کہ شائنیس کہ ملعب گجر ایک کسی ہے کوئی شک کی بات نہیں لیکن اب آپ دیکھو کہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور خاص کر گجر کمیونیٹی نے اپنا نام جو ہے وہ منوایا ہے بلکل کیا بی جے پی کے آنے سے گجر کمیونیٹی کا نام بی جے پی کیا بی جے پی نہیں تو آکے گلہ کاتا اب چلو یہ کوئی سیاسی ڈیبیٹ ہے نہیں لیکن انہوں نے تو نقصان کیا اس کمیونیٹی کا اور یہی وجہ ہوئی کہ ان کو کینڈیٹ تک نہیں ملا رجوری میں ادروایز انہوں نے میمبر پارلیمنٹ کا الیکشن بھی کونٹیسٹ کرنا تھا سب پوچھ رہے ہیں کیا گفتار صاحب کی انگیجمنٹ وغیرہ ہوئی ہے اور شادی کب کر رہے ہیں چلو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے ہیں تو آج بتا یہ ضروری ہے اور مطلب یہ ضروری تو بلکل ہے تو انشاءاللہ جلدی اس میں بتائیں نہیں یہ ہچکچانہ کی تمام کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں ہمیشہ نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ اپنی گوجری وغیرہ انشاءاللہ ہاں بالکل جی تو مطلب دیکھ وے کرکی ہوگی چلو جی انشاءاللہ یہ بھی آپ سے پوچھیں گے کشمیری لینگویج میں اگر آپ کو کوئی ورڈ آتا ہے بڑا ہی پیارا لگتا ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے تو وہ کیا ہے کشمیری مطلب میں نے کوشش بڑی کی ہے کہ کچھ سیکھوں سیکھنے میرے سے سچ بتاؤں تو کچھ نہیں ہوئی لیکن آپ چیزیں سمجھ ضرور آتی ہیں کیونکہ میری اچھی خاصی دوستی جو ہے وہ کشمیری برادری میں ہے بہت زیادہ تو لوگ مجھے پیار بھی بہت کرتے ہیں میں جب سرنگر آتا ہوں تو اللہ کی مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے اتنے لوگ کہتے ہیں ایک دن ہمارے گئے رہو جناب ہمارے گئے رہو بڑا کشمیری قوم جو ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں کہ یہ ایک دلیر قوم ہے پیار کرنے والی قوم ہے اور خاص کر جو کشمیری کشمیری قوم کے لیے آواز بنتا ہے یا ان کے لیے لڑتا ہے ان کی آواز بلند کرتا ہے تو کشمیری ان پر جو ہے جان بھی نشاور کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا اس الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ایک جیسے انجینئر رشید صاحب ہیں یا وحید پرہ صاحب ہیں وحید پرہ صاحب دو تین سال جو ہے وہ جیل رہے تو نوجوانوں نے ان کو کتنا پیار دیا یہ ایک احساس رہتا ہے کشمیری قوم کشمیریت جھلکتی ہے اس کے لیے میں بھئی سلوٹ کرتا ہوں کشمیری قوم کو مجھے اتنی زیادہ کشمیری آتی نہیں چھوٹی موٹی ملک کوزش ہو یا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا ہے تو اتنے مجھے زیادہ کوئی ایک ورڈ تو آپ نے سنا ہوگا جو آپ کے دوست وغیرہ ہمیشہ آپ کشمیری لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بہت قریبی دوست بھی ہوں گے آپ کے کشمیری کیوں سب سے اچھی بات کونسی ہے وہ یہ اچھی بات ہے کہ ملکہ وہ اس زبان کو پرموٹ کتنا کرتے ہیں ملکہ چاہے اگر وہ بینگلور اور آئی آئی ٹی میں پڑھ رہے ہوں گے ایمس دیلی میں پڑھ رہے ہوں گے پھر بھی وہ کشمیری میں بات کرتے ہیں اگر کوئی ان کا لیکچرر یا پروفیسر کسی ٹاپ کی یونیورسٹی میں ہے تو ہی ویل ٹاک ان کشمیری ملکہ یہ بہت زبردست اور بہت پوزیٹیو چیز ہے کشمیری کوئی ایک جملہ اگر آپ بتا رہے کوڑ گسم یہ ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ بھی ہے اچھا تو یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں چلتی نہیں اچھا ایک کچھ اور بھی ہے ملکہ شاید میچ پیٹس سے لوگ الموت اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا ہے کیا ہے پتہ نہیں کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں میچ پیٹس سے لوگ الموت کچھ ہے یہ میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے اگر آپ نوز ایک گانہ بڑا مشہور ہو رہا ہے گڑی چلی پونچ رجوری کیا کہیں گے اس کے بارے جناب کل گڑی جو چلی تھی پونچ رجوری وہ گڑی گئی رکھ وہ سندر بنی سے کہتے ہیں آپ جہاز چل رہا ہے آپ جہاز چل رہا ہے جہاز ہوتا ہوا میں تو جو ہوا میں چیز ہوتی ہے وہ ہوا میں رہتی ہے دیکھو گڑی جو نا وہ روڈ پر چلتی ہے مطلب زمین پر چلتی ہے اس کا امپیکٹ رہتا ہے کہ یہ زمین کے ساتھ جوڑی ہوئی چیز ہے ہوا میں جتنا مرضی چلو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا کہیں گے اس گڑی چلی پونچ رجوری گڑی گئی نہیں جو رجوری پونچ تو وہ تو سندر بنی میں ٹار پینچر ہوگے سارے نا جی سوال ہی نہیں پیدا لوگوں کو بے کوف نہیں بنایا جا سکتا جناب گڑی چلی پونچ رجوری لوگوں کے ساتھ مزاک کرنا ہے کھا 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 یہ ٹکا چوری چوری اس کا کیا مطلب اندیشہ کیا تھا اس گانے کا اندیشہ یہ کہ مطلب ہم نے دیکھو کڑاکا کڑکار یہ سب چیزیں دیکھو مطلب یہ ایک قسم کا ہے کہ ایک سیلیکٹیو قوم کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو مطلب ایسے بے وکوف سمجھنا لیکن میں نے کہا تھا بھئیہ میں آج بھی کہتے ہیں جب باب میں کمیونٹی میں گھومتا ہوں تو کہتے ہیں جناب تمہیں بڑو زبردست چیلنج کیجئے تھو رینہ صاحب تم نے کیا تھو کہ الیکشن لڑ گیا دیسیوں اور حقیقت بھی ہوئی خواب رہ گئے خواب رہ گئے اب چوری چوری کون تک رہ گئے آپ چوری چوری وہ دیکھ رہے گے ایم پی کا جو ہے وہ منڈیٹ کس کو ملا آپ چوری چوری دیکھ رہے گے ممبر پارلیمنٹ کون بنے گا آپ چوری چوری دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ سبا میں کون جائے گا تو آپ وہ خواب خواب رہ گئے چوری چوری خود تک تک رہ گئے اچھا گفتار صاحب کا سب سے قریبی دوست کون ہے ایک کا نام دینے آپ نے ایک کا یہ تو بڑا وہ ہو جائے گا بس وہی ہونا لیکن ایک چیز ہے جناب کے دیکھیں دوست سچ میں ایک ہی ہوتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور وہ دوست ایسا ہوتا ہے کہ جس پر آپ بے حد ٹرسٹ کریں یقین کر سکتے ہیں اپنی ساری چیزیں اس کو پتا ہو بالکل ایسے تو میرے دوست ہیں لیکن میرا ایک بہت دوست ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میری سارے راز اس کو پتا ہے اس کے سارے راز مجھ کو پتا ہے تو وہ عمران رشید ہے مجھے لگتا ہے میرے حساب سے آپ پتا نہیں وہ مانتا ہے نہیں مانتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بڑا خیر باقی جتنے بھی دوست ہیں وہ ضرور ناراض ہوئے ہیں نہیں نراض مجھے پتا ہے ایک آخری سوال ہمارا رہے گا کیا لگتا ہے کشمیری لوگ کیا چاہتے ہیں آج کل اور کشمیر میں چل کیا رہا ہے اور ایک پوری قوم کیا چاہتی ہے کشمیری قوم جو ہے نا ان کے کمپلیٹلی جو ہے وہ الگ ایشیوز ہیں لیکن ابھی کے آپ اگر بات کریں تو دیکھیں جیسے اس کو میں ویلکم سٹیپ بھی مانتا ہوں کہ لوگ لگتا ہے جو وہ مین سٹیم کے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت خون خرابہ دیکھا ہے کشمیریوں کے بچوں کی جانے گئی ہیں ماں نے اپنے بیٹے کھوئے باپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا بیٹے نے والد کھویا تو یہ چیزیں تو کشمیریوں نے بہت دیکھی ہیں جو پیس ہوتی ہے نا امن میں کہتا ہوں کہ کشمیری قوم ایک ایسی قوم ہے اگر یہ پوری طریقے سے سسٹم کو چینج کرنا چاہے تو یہ دنیا کی سب چیزیں اچیو کر سکتی ہیں ملہب ان کو اللہ تعالی نے وہ ایک شعور بکش ہے نیچرلی قدرت اللہ تعالی کی طرف سے نوجوان انٹیلیجنٹ ہیں بچیاں انٹیلیجنٹ ہیں تو دیکھ انڈو اینی تنگ تو میں چاہتا سوچتا ہوں کہ کشمیری قوم کو پوری طریقے سے امن اور ترقی کی طرف نکلنا چاہیے اس سے سماج میں جو ہے وہ نا ملہب ایک جب سٹیبلٹی ہوتی ہے گھروں میں جب امن ہوتا ہے تو گھر اچھے ہوتے ہیں تو جب گھر میں امن نہ ہو تو ہر انسان پریشان ہوتا ہے اچھا ایک آخر میں گوجری میں کیا میسج دینا چاہیں گے ٹرسٹ ٹاک کے بارے میں اور کیا کہیں گے لوگوں سے ٹرسٹ ٹاک جناب بہت بہت شکریہ جس طریقہ انہال تم کم کر رہے ہیں شکریہ ہاری پوری ٹیم بہت کم کر رہی ہے اور آئی ام ویری مچ پروڈ آف یو مینہ بہت فخر ہے تھا رہا پر کہ تم کشمیر ماں کیونکہ تم خود بھی گجر کمیونیٹی تھے ہیں خاص کر جعوید بھئی تم خود گجر کمیونیٹی تھے ہیں اور یہاں بڑی خوشی کی بات ہے اور خاص کر پرسنلی ملہب منہ خدا کی قسم اتنی خوشی ہے نا شکریہ اگر کوئی بھی نوجوان ملہب وہ جو بھی اچیو کرنا چاہے وہ جنرلیسٹ ہے یا اچھو وکیل ہے یا ایکٹیویسٹ ہے یا لیڈر ہے یا آئی ایس کرنی ہے اس نے سیول سرویسز کرنی ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو وہوں پرسنلی بھئی بہت خدا کی قسم اتنی خوشی ہوئے تو تھارو ایک بڑو اچھی بات ہے آپ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ما شاء اللہ اور آپ کو بھی ہمیشہ اللہ اسی طریقے سے اسی راہ پر چلائے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر انصاف کرے اور ان کی آواز بلند کرے اور ایک لاسٹ میں میں ایک بات ضرور کہوں گا جو مجھے بھی دیکھتے ہیں کہ جو ٹائپ رائٹر ہے خاص کر کشمیر میں اس کی میں سپیشل کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے ٹائپ رائٹر یہ جو آپ کا پورا پورٹل ہے اس کو زندہ آپ نے کیا ہے کشمیر میں خاص کر اس کے لئے آپ کو مبارک اور کیپ ڈوئنگ گوڈ ورک تھانکیو سو مچ گفتار چودری ہمارے آج کے گیسٹ ہیں امید ہے کہ آگے بھی انشاء اللہ آتے رہیں گے یہ میرا گھر کا پلیٹ فارم ہے اور میرا اپنا پلیٹ فارم ہے انشاء اللہ خیر دیکھتے رہے دیتا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ